شروع کریں جی بچھے ہو جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر ان کی اولاد پر ان کی امت پر سب سے پہلے تو میں آج بات کرنا چاہتا ہوں جو پورے ملک میں ایک حجان برپا ہے پاکستان کی پاکستان کی آجیں ادھر آجیں پاکستان کی جو ایکانومی ہے پاکستان کے جو ڈیفالٹ کرنے کا رسک ہے وہ نائنٹی تھری پرسنٹ پہ چلا گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایکانومی کو سمجھنے والے جرنلسٹ لکھ رہے ہیں یہ دنیا کے جو اقتصادی ادارے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی جو شرعہ ہے وہ نائنٹی تھری پرسنٹ پہ چلی گئی ہے بیرونی سرمایہ کار ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان کا جو غریب آدمی جس کا سب کچھ یہاں انویسٹڈ ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈوب رہا ہے اللہ نہ کرے اس میں اس کو نقصان ہو رہا ہے تیل پوری دنیا میں سستے سے سستہ ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں مہنگے سے مہنگا ہو رہا ہے اور اسی صورت میں ایک ٹبر پورا جو ہے وہ آپ کے سامنے نکلا ہے انگلنڈ سے کیونکہ وہاں ایک بیان آ گیا جو ایک آپس کی بمباری چل رہی ہے سب کو پتا ہے کہ چل رہی ہے اس میں ایک سٹوری آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اسی کیس میں اسی ایف آئی آر میں میرا بھائیوں جیسا دوست آپ میں سے جو صحافی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر اسلام آباد میں میرے کوئی ایک دو دوست تھے جن کو میں بھائی کہتا تھا ان میں ایک ارشد ہے جس کو شہید کر دیا گیا اسی ایف آئی آر میں ان کو نامزد کیا گیا اسی ایف آئی آر کی وجہ سے جب مجھے پکڑا گیا تو ارشد کو اس ملک سے جانا پڑا آپ میں سے بہت سارے کہتے ہیں وہ نہ جاتا تو اچھا ہوتا میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ چلا گیا وہ اچھا ہوا وہ شہید ہو گیا وہ اچھا ہوا اس کو اگر ننگا کر کے مارا جاتا وہ خودکشی کر لیتا میں اتنا غیرت مند نہیں ہوں جتنا ارشد تھا میں اس سے قدر کم غیرت مند ارشد کو اگر ننگا کر دیا جاتا ارشد باہر آ کے خودکشی کر لیتا یہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے یا وہ کسی کو گولی مار دیتا اور یا وہ اپنے آپ کو گولی مار دیتا وہ شہباز گل یا آزم سواتی نہیں تھا یہ میں آپ کو بمانگے دول بتا رہا ہوں اگر آپ کو میرے پر یقین نہیں ہے پوچھیں جا کے خوابر گمند سے اگر آپ کو میرے پر یقین نہیں پوچھیں اس کی ماں سے ارشد کی اس کی بیوی سے پوچھیں اس کے بیٹوں سے پوچھیں کہ کیا ارشد ننگا ہو کے یہاں پہ پھر لیتا اور مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی میں سارے عالی ترین لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بھی عوضے پر چیف جسٹس بیٹھا وہ میرا بھی اتنا چیف جسٹس ہے میں بھلے اکیوز ہوں ایک مقدمے میں میرے اتنے ہی محترم ہیں جتنے وہ کسی اور شہری کے ہیں ہمارے فوج کے آرمی چیف ہیں وہ میرے اتنے ہی محترم ہیں جیسے کسی اور کے ہیں اگر پی ٹی آئی میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور آپ شہباز گل صاحب کو اس سے سوال پوچھ رہے ہیں تو اصل سوال عمران خان صاحب سے بنتا ہے میرے سربراہ وہ ہیں اگر ایف آئی آر میں جنرل فیصل صاحب کا نام دیا جا رہا ہے اگر ہمیں ننگا کرنے میں آزم سواتی صاحب یا میرے کیس میں جنرل صاحب کا نام دیا جا رہا ہے تو سوال تو ہمارا اصل جنرل باجو صاحب سے ہے سربراہ تو وہ ہیں میری فوج کے میرے لیے اتنے ہی ہم ہیں جتنے کسی اور کے لیے کیونکہ وہ میری فوج کے سر برا ہیں اس لیے میرے لیے وہ اترہا ہے ہماری پوری فوج جو ہے وہ مارے ماتھے کا جھومر ہے ہمیشہ ہم نے یہ کہا میں نے تو ریپیٹڈ لی یہ کہا تو اب سوال بھی تو انہی سے کریں گے نا اگر ہمیں وہاں پر کوئی تکلیف ہے تو سوال انہی سے کریں گے نا تو میری ان سے سوال ہے کہ وہ اس طرح مالودائی ملاقاتیں کر رہے ہیں میرا جانے سے پہلے ان سے سوال ہے کہ ارشد کو مجھے اور آزم سواتی کو انصاف دے کے جائیے آپ ہمارے بڑے بھی ہیں آپ آرمی چیف بھی ہیں آپ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں آپ اس ملک کے میرے شہری ہونے کے ناتے میرا آپ پہ حق بھی ہے لیکن یہ جو ارشد کے بارے میں کیا سرائیاں کی جاتی ہیں کہ وہ نہ جاتا تو یہ ہوتا میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو ہوا خالق نے ایسے ہی لکھا تھا اس نے اور جینا نہیں تھا کیونکہ جینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بے شرم ہونا پڑتا ہے ہمارے جیسے ملک میں وہ ارشد نہیں تھا آپ میں سے یہاں کھڑا ہر صحافی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے گا قسم کھا کے بتائے گا جو کیمرامین جو اسے ایک لمحے کے لیے جانتا ہے وہ بتائے گا کہ وہ اس ملک میں جینے کے لائق نہیں تھا ارشد اس ملک کے قابل نہیں تھا تو اللہ اس کے درجات بلند کرے اس نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا جو بچ گئے ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں ان کو انصاف دیجئے اور ملک جس حجان میں ہے اس ٹائم جس طرح کا یہ چوڑ ٹولہ اوپر بیٹھا فیصلے کر رہا ہے کہ جیسے ہی ایک سٹیٹمنٹ آئی تو وہ نکلے لندن سے اور یورپ میں چلے گئے ہیں کیوں گئے ہیں تاکہ لندن پولیس کو جواب نہ دینا پڑے اور اب کیا ہوگا اب وہاں پر لندن پولیس سے بھی وہی کھیل کھیلے جائیں گے اور کہہ رہے ہیں سمری ہمیں نہیں آئی سمری ہمیں بھیجی جائے سمری سمری کھیلا جا رہا ہے ملکی آلہ ترین جو ایک اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھئے یہ کس طریقے سے پولٹیسائز کر رہے ہیں اور دوسری طرف اقتصادی مارکیٹ دیکھئے کدھر جا رہی ہے تو نقصان کس کا ہونا ہے غریب آدمی کا نقصان کس کا ہونا ہے عام آدمی کا تو اس لیے میں آنریبل بندیال صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی جن کیسز میں ان سے ہماری استعداہ ہے ان کیسز میں آپ بات کریں میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں گل صاحب آپ بولتے نہیں آپ چپ ہیں میں چپ اس لیے کہ آپ مجھے دکھا نہیں سکتے میں ہر ہفتے دو دو پریس کانفرنسز کرتا ہوں آپ دکھا نہیں پاتے مجھے آپ میں بولتا نہیں ہوں میرے دل میں بہت کچھ ہے میرے دل میں بہت کچھ ہے میرے بھائی آزم صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو ہوا مجھے بہت تکلیف اور بڑے بھائی ہیں میرے بس یہ ذہن میں رکھی ہے کہ جو ان کے ساتھ دو گھنٹے کے لیے ہوا میرے ساتھ وہ ہفتوں ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں اپنے ملک کے لیے میں ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے چپ ہوں اگر میں بزدل ہوتا ہے میں بھاگ جاتا اتنا غیرت مان نہیں ہوں میں نے پہلے کہہ دیا جتنا عرشد تھا لیکن کچھ نہ کچھ غیرت تو رکھتا ہوں میں بھی اس لیے نہ آپ میری بات دکھا سکتے ہیں نہ میں بول سکتا ہوں بہتر ہے یہ زخم یہیں سی دیے جائیں تو بہتر ہے صرف میں اتنی بات کہوں گا کہ خدارہ جو جو یہاں جہاں بیٹھا ہے جو اس ملک کے مستقبل کا زامن ہے وہ دیکھے کہ اس ملک میں ایک ہیرے جیسا لیڈر ہے عمران خان آپ کو سیاسی اختلاف ہوگا اس کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئی ہیں کوئی اس کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا کوئی اس کا پرسانحال نہیں ہے میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا میرے آنوریبل چیف جسرس بندیال صاحب جا کے ان کا پتہ لیتے ان کی تیمارداری کرتے میں سیاست کی بات نہیں کر رہا افکورس وہ غیر سیاستی ان کی پوزیشن ایسی ہے لیکن بیماری تیمارداری موت زندگی اس سے تو نہیں بانٹا ہوا کہ ہم شادیوں پہ نہیں جاتے ایک دوسرے کی تو ان کی تیمارداری کرتے ان کا حال پوچھتے ان سے سنتے کہ ہوا کیا ہے بجائے عدالت میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور پولیس نے ایسے ایف آئی آر درج کر دی جیسے وہ لاوارس ہیں سو اس لیے خدا رہا اس ملک کی جو سیاسی اور ثقافتی کچھ چیزیں ہیں ان کو قائم اور دائم رکھیں اور میں ایک دفعہ پھر کیونکہ ارشد کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ میں ارشد کے توسط سے میں آپ لوگوں سے لڑا کرتا تھا کئی دفعہ پریس کانفرنسز میں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جتنی زندگی بھی رہے گی ارشد کے موں کی شرم پہ آپ میرے سے غلط بھی کریں گے تو میں سخت جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ اس کے قبیلے سے ہیں آپ اس کے بھائی ہیں مجھے پہلی دفعہ ارشد کی موت پہ پتا چلا ہے کہ آپ کی ماں ہیں آپ کی بیٹیاں آپ کی بہنیں آپ کی بیویاں جب آپ گھر سے نکلتے تو اب ان کا کیا حال ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا تو اس لیے آپ میرے بھائی محتاط بھی رہا کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جو ہے جو وقت ہے وہ زیادہ سپنڈ کریں کیونکہ جو نظام یہاں رائج ہو گیا ہے اس میں کوئی پتہ نہیں کب کسی کے سر کی قیمت کب کسی کے سر کی بولی لگا دی جائے آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پوچھئے گل صاحب ایک تو خوشی کی ہوئی ہے کہ آپ کا بہت اسے بعد آپ سے یہ سوال سکر رہے ہیں کیونکہ ہم پہنی بلا پیتہ ہیں یہ بتائیں کہ جس طرح فیصل وارہ صاحب نے بہت سارے پارٹیوں نے کوئی ازام لگائے ہیں پارٹی کسی کے لئے تو پارٹی کسی کے لئے لیکن ابھی بھی وہ خان جس طرح آپ لیڈر مانتے ہیں وہ بھی لیڈر مانتے ہیں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جو گل صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی آگے پیچھے جو کیڑے ہیں یا یوں بھی وہ نام دیتے ہیں باقی اس طرح لوگ ہیں کہ وہ خان صاحب کو اور گلا رہے ہیں اور پٹی سے کسی طرف دیکھے جا رہے ہیں دیکھئے جب میں جیل میں تھا تو فیصل وارڈا صاحب نے اسلام آباد کے بہت سارے موتبر صحافیوں کو آپ کہیں گے تو میں الگ سے نام بھی بتا دوں گا مل کے یہ کہا کہ گل صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ تھے کچھ کو یہ کہا کہ وہ سی آئی اے کے ایجنٹ تھے اور ان سے کچھ کاغذات برامد ہوئے جو ایجنٹ ان کے پاس تھے یہ انہوں نے کہا تکلیف ہوئی مجھے سن کے کٹھے کام کیا ہوا تھا ارشد سے جب میری آخری بار بات ہوئی تو یہ بات بھی ڈسکس ہوئی میں اکثر اس سے مشورہ کر لیتا تھا اسی بات کا کوئی سمجھ نہ آئے تو اس نے مجھے کہا کہ جو فیصل کو اچھا لگا وہ اس نے کیا جو آپ کو اچھا لگا وہ آپ نے کیا لیکن ہوتا وہ ہے جو مولا کو اچھا لگتا ہے تو اب بس سر نیچے پھینکے جو آپ کا اللہ پہ تکاہ دے اپنا کام کریں باقی آپ کی قسمت میں کیا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ اس کو فیصلہ کرنے دیں تو میں آپ کے جواب میں یہی کہوں گا کہ فیصل بھائی نے جو کیا وہ ان کو اچھا لگا جو انہوں نے میرے بارے میں کہا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں اور جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف چندی دنوں میں تو ان میں سے ایک صحافی کا مجھے فون آیا میں نے اٹھایا اس نے کہا گل صاحب اللہ الحق ہے ٹی وی چلا کر دیکھئے اور ساتھ اس نے اللہ حافظ کا اور فون بند کر دیا اور جب میں نے ٹی وی چلایا تو وہ پریس کانفرنس لگی ہوئی تھی تو واقعی اللہ الحق ہے سر آپ نے بہت کی آرمی چیف کی تائناتی حوالے سے بلک میں ایک ہیجان جو ہے وہ برپا ہے آپ لوگوں نے چھپیس ساری کا اتخاب کیوں کیا کیا آپ بھی آرمی چیف کی تائناتی پر جو وہ پریسر ڈالنا چاہتے ہیں اور کیا آپ سمجھے اس ہیجان میں تحریک انصاف بھی برابر کی شریک ہے یہ دا جواب کسی اورنو دین دیو کٹ دے بہت میں بڑا مار دینے اللہ دی قسم ہے میں اپنے اسے دی کھا بیٹھا میرا پرہ بڑا سونا ہے وال انہیں سونا نے میری ماسی بھی کارخوش ہوئے گی کہ شامی واپس آئے گا نوکری کر کے نہ میرے کلوں یہ ہو جو سوال پوچھو ایک طرف تو آپ لوگوں نے چھپیس ساریخ کی خان صاحب نے اعلان کیا ہے پنڈی میں اور اسی طرف بھی انٹیٹ کی ٹیم جو ہے وہ پنڈی کے سٹیڈیم میں کھیلنے آرہی ہیں اور ایک سیوکی ترشاہت کا دیکھئے بات یہ ہے کہ اے تے ہونا ہی ہے کہ اب عمران خان نے فیصلہ کیا ہے تو ہر چیز عمران خان پر ڈال دی جانی ہے اس دن کے حساب سے آپ دیکھیں گے ایسی ایسی چیزیں نکلنی ہیں جو آپ نے پہلے سوچا بھی نہیں ہوگا تو وہ ہمارے مہمان ہیں جو کرکٹ ٹیم آ رہی ہے پاکستانی قوم بڑی مہمان نواز ہے یہ بالکل درست ہے کہ پہلے دشمن ممالک نے ہمارے ہاں کرکٹ کو بند کرنے کوشش کی لیکن اس میں کبھی بھی کوئی سی پاکستانی کی شرارت نہیں دشمن ممالک کی تو پاکستانی قوم وہ چھبیس کے اس دھرنے میں ہو احتجاج میں ہو یا وہ کہیں اور اپنا کام کر رہی ہے وہ ساری عوام جو بھی ٹیم آئے گی اس کو ریسپیکٹ بھی کرے گی آنر بھی کرے گی اور ان کا احترام بھی کرے گی تو میرا نہیں خیال ان دو چیزوں کا کوئی آپس میں لینا دینا ہے شکریہ جی شکریہ